آزربھائی جان کا سٹکر اور آزربھائی جان کا ای ویزا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگوں نے ای ویزاز جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے لیکن سٹکر ویزا شاید آپ نے یوٹیوب پہ پہلے دفعہ دیکھا ہوگا کیونکہ بہت ریرلی لوگ آزربھائی جان کا سٹکر ویزا جو ہے اپلائے کرتے ہیں سٹکر ویزا یہ ہے جی جو کہ آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوتا ہے یہ ای ویزا نہیں ہوتا الیکٹرونک ویزا نہیں ہوتا خوبصورت سٹکر ہے اور آپ کے پاسپورٹ پر سٹیمپ ہوتا ہے اور یہ آزربھائی جان کا ای ویزا ہے جو الیکٹرونک ویزا کہا جاتا ہے اور اس کو پرنٹ نکالتے ہیں یہ پیپر پر پیسٹ نہیں ہوتا اور اسی پہ آپ ٹریبل کرتے ہیں دونوں ٹریبلنگ کے لیے ایس اچ کوئی ایشو نہیں لیکن یہ ان حضرات کے لیے سٹکر ویزا میں دکھا رہا ہوں جو چاہتے ہیں جو کہ ہمیں سٹکر ویزا چاہیے ایس اچ اس میں کوئی فرق نہیں ٹریبلنگ سے لیکن چونکہ پاسپورٹ پر سٹکر ایک پریکٹ ہوتا ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آزربھائی جان کا سٹکر ویزا بھی حاصل کریں سو اگر آزربھائی جان کے ای ویزا کی بات کریں تو ارجنٹ ویزا جو ہے وہ تین گھنٹے میں بھی مل جاتا ہے نارمل ویزا دو سے تین دن میں آ جاتا ہے اور اگر اس کی بات کریں اس کے سٹکر ویزا کی تو سٹکر ویزا کے لیے ایک سپیشل ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے انویٹیشن جسے ہم بولتے ہیں وہاں سے آزربھائی جان سے پہلے مگو آیا جاتا ہے آزربھائی جان سے مگو آنے کے بعد اپلیکنٹ وہ انویٹیشن لے کے امبیسی میں اپیر ہوتا ہے اسلام آباد میں اور سیم ڈے میں بھی آپ سٹکر ویزا اپنا پیسٹ کروا سکتے ہیں آزربھائی جان امبیسی اسلام آباد سے لیکن اس کے لیے انویٹیشن ریکوائر ہے Without invitation آپ سٹکر ویزا حاصل نہیں کر سکتے ای ویزا Without invitation حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ آہ 2023 میں آزربھائی جان میں جاب کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں ٹوریزم کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں ٹوریزم ایکٹیوٹیز میں انوال ہونا چاہتے ہیں سٹکر ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ای ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس دیئے کے نمبر پر مجھے آفیس ٹائم پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور سیکنڈلی اگر آپ کو سٹیکر ویزا کے لیے انیویٹیشن ریکوائیڈ ہے تو ہم آپ کو سٹیکر ویزا کے لیے انیویٹیشن بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ خود ہی امبیسی اپیر ہوں گے اور سیم ڈے میں وے آپ اپنا سٹیکر ویزا آزربائیجان کا اویل کر سکتے ہیں آزربائیجان کا ای یا سٹیکر ویزا حاصل کرنے کے لیے اس دیئے کے نمبر پر ہمیں کونٹیکٹ کریں آفیس ٹائم پر کونٹیکٹ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور آخر میں ریکویسٹ ہے بیل آئیکن کے دمانہ مت بھولیں اس سے کیا ہوگا کہ نتوام تر نئی آنے والی جو نوٹیفکیشنز ہیں ویڈیوز ہیں وہ گاہے بگاہے آپ تک پہنچتی رہیں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کلیئے خدا حافظ